اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر شاہد غفور ملک ہے میں ناک کان گلا اور ہیڈرینیک سرجری جس میں ہم کینسر ڈیل کرتے ہیں ہیڈرینیک ریجن کا اس کا سپیشلسٹ ہوں بسیکلی میں نے ایف سی پی ایس کیا ہے اس فیلڈ میں شیخ زائد ہاسپٹل لاہور میں میری ٹریننگ ہوئی اور آفٹر ٹریننگ میرا کچھ ٹائم سعودی ارابیہ میں گزرا وہاں پہ ای این ٹی ناک اور ہیڈرینیک سرجری کے شعبے میں ہی میں نے ڈیڑھ سال کام کیا وہاں کی سب سے سپیریل منسٹری ہے منسٹری آف نیشنل گارڈز اس آسپٹل میں دمام میں سرف کیا میں نے اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور لاہور میڈیکل انڈینڈل کالج میں ایز اسسسٹنٹ پروفیسر ڈیڑھ سال تک کام کیا اور اس دوران میں ہی میری سیلیکشن ہوئی واپڈا میڈیکل سروسز میں آج کل میں واپڈا ہاسپٹل واپڈا ٹیچنگ ہاسپٹل کامپلیکس میں ایز ہیڈ آف ای این ٹی ہیڈرینیک سرجری کام کر رہا ہوں اور ایوننگ پہ میں مسعود ہاسپٹل کے ساتھ انٹرچ ہوں وہاں پہ میں پریکٹس کرتا ہوں اور کچھ ٹائم رحیم مبارک پولک لینے کے ان سبزہزار وہاں بھی تھوڑا ٹائم دیتا ہوں میں ای این ٹی سرجن بسیکلی ای این ٹی ایئر نوز ان تھراؤٹ بسیکلی دیز آر یہ تین انٹر کنیکٹڈ ریجنز ہیں ہمارے باڈی کے ناک کان اور گلہ اور ان تینوں کو ایک کٹھا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک خراب تو تینوں خراب ان میں سے تینوں کام اچھا کر رہے ہوں تو ہماری زندگی سکون میں اور ان میں سے کوئی ایک بھی پرابلم میں ہے تو تینوں کے مسائل شروع ہو جائیں گے موسٹ لائکلی ایک اکیلہ کبھی سفر نہیں کرتا ساتھ دوسرے کو لے کے چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے شعبے میں ہیڈ این ایک سرجری جو ہیڈ این ایک کیا یہ پورے ریجن میں جتنا کینسر ہے ہم اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت نا کان گلہ این 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 سرجن آگے آٹھ سب سپیشلٹیز میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایک سنگل پرسننیز ڈیلنگ یہ سارے کے سارے ایک اکیلہ بندہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں انکالوجی جو ہیڈ این ایک کی ہے اس کے علاوہ رائنالوجی جو ائر ریلیٹڈ ہوتا ہے نوز ریلیٹڈ ہوتا ہے یا سائنس ڈیلیٹڈ ہوتا ہے یا فیشل ایس تھیکس آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیس کو بہتر کیسے بنانا ہے اور اس کے علاوہ لائنالوجی کہ ہمارا آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اس سے جو پرابلمز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارا جو اورل کیوٹی مونک جب کھلتا ہے ٹیت کے علاوہ باقی ریجن جو ہے اس کا کوئی ایشو ہو وہ بھی ہم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے اور اس طرح یہ سارے جو پورا ریجن ہے نیک سے اوپر کسی حد تک گنگمہ کے ناک کان گلا کی ڈومین میں ہی آتا ہے تو یہ ایک ناک کان گلا کا سرجن ان سب کو ڈیل کرتا ہے بسیکلی ناک کا بند ہونا بنیادی طور پر ہمارے ہاں تو ایک سب سے کامن ایشو ہے سب سے کامن اس طرح کہ ہمارے اردگرد کے جو انوائرمنٹ ہے ہمارا وہ ہم کو کافی افیکٹ کرتا ہے کہ جگہ جگہ پہ ڈگنگ ہو رہی ہوتی ہے سموکنگ پبلک پلیسز پہ بھی بہت کامن ہے اور اس کے علاوہ جو ڈسٹی ایریاس ہمارے ہاں اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا گرینڈری بہت کم ہے ہمارے ہاں تو اس لیے فرسٹ آرگن یا پہلا اور ہمارے جسم کا حصہ جہاں سے ہم نے سانس اندر لے کے جانا ہے وہ نوز ہے تو نوز کا بند ہونا ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ڈائیکلی ریلیٹڈ ہے کسی حد تک اور کسی حد تک یہ ہماری کچھ پیدائشی نکائس ہوتے ہیں کچھ ہم کو ویسے کوئی چوٹ آگئی ناک پہ تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑی ہو گئی کچھ پیدائشی ناک کی ہڈی کا ٹیڑا پن ہوتا ہے کچھ ناک کے اندر بعض اوقات غدود پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ایلرجک ایشیوز پیدا ہو جاتے ہیں تو کافی زیادہ ایشیوز ہیں جو ناک کو بند کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ناک جو بند ہو رہا ہے وہ ناک کے کس حصے میں رکاوٹ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے ہمارا ناک یہ سامنے سے شروع ہو کے بلکل بیک آف تنوز یا جو ہمارا اگر ہم موہ کھولیں تو بلکل موہ کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر تک ناک ہی جا رہا ہوتا ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ناک کا کون سا حصہ ہے جو ناک کی جو راستے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو جو بھی اس میں پرابلم ہو اس کے اکارڈنگلی پھر اس کے مطابق ہم اس کا حل بھی ڈھولتے ہیں اور میڈکلی منیج کرنا ہوتا ہے اگر میڈکلی کوئی رسپانڈ نہیں ہوتا تو پھر ہم سرجیکل انٹرونشنز کی طرف دیکھ سائنسائٹس بیسیکلی پہلے آپ کو نوز کا بتایا کہ نوز بیسیکلی جہاں سے ہم نے سانس جب لینا ہے تو ایدہ سے گزر کے پورے راستوں سے ہوتا ہوا ہمارے لنگز تک پہنچنا ہے تو نوز کے ساتھ ہی کچھ کھوکلی ہڈیوں ہوتی ہیں ہمارے جن کو ہم سائنسز کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ ڈیفرنٹ تھیریز ہیں کہ سائنسز کا کام کہ آپ ایک کیوں کھوکلی ہڈیوں ہیدھر رکھ دی تو بنیادی کام اس کا ایک تو جو آواز پیدا ہو رہی اس کی ریزننس ایٹسلف کہ اس کی ریزننس جو ہوتی ہے یہ سائنسز کا کام ہے آپ کو خود ایکسپیرینس ہوا ہوگا سب لوگوں کو کہ جب فلو ہوتا ہے تو آواز بھاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس پارٹلی کیونکہ ہمارے ایک تو نیزل ٹون کم ہو جاتی ہے دوسرا یہ جو ریزننس پیدا ہو نہیں ہے ہماری سائنسز کی وجہ سے وہ کم ہو جاتی ہے وہ ڈیم ہو جاتی ہے اندر وہ سو جاتے ہیں تو سائنسز ایک تو ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ یہ بہت بڑی کاؤس ہے کہ ہم جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ راستے کیسے ہیں جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں وہ جگہیں کیسے ہیں ڈسٹی تو نہیں ہیں بہت زیادہ سموکی تو نہیں ہیں یا پھر کوئی انڈسٹریل جو ایلیمنٹس ہیں وہ پلوٹ تو نہیں کر رہے ہوں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم سانس کے ساتھ کیا کچھ اندر لے کے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بعض اوقات جو پہلے ارز کیا کہ کوئی چوٹ آگئی یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑاپن ہے یا ناک کے اندر غدود بن گئے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی طرح کا ایشو یا پھر نارمل جو سائنسیز ہیں ان کو کوئی بیماری لگ جائے جس میں وائرسز یا بیکٹیریا یا فنگس ان میں سے کوئی بھی افیکٹ کر سکتا ہے انہیں تو یہ کوئی انفیکشن کی وجہ سے یا اندر کوئی آبسٹرکشن کی وجہ سے ان کا نارمل فنکشن متاثر ہو تو اس کی وجہ سے یہ سائنس سائٹس بھی ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ پھر اگین ہمیں پہلے تھورولی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ وجہ کیا بنی کہ یہ سائنس سائٹس ہوا تو کس وجہ سے ہوا تو وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم فرسٹ آف آل کیا کرتے ہیں ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ سے پوچھتے ہیں بھائی برہائشی کہاں کے ہیں کام کیا کرتے ہیں آنا جانا کیسے ہے تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ ان کا ویر آباؤٹس کیسے ہیں اس پیشنٹ کے اس کے بعد ہم جو فرسٹ سٹیپ ہے اس میں ہمارا وہ نیزل اینڈوسکوپی ہوتی ہے کہ ناک کے اندر کیمرہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ناک کے پیسیجز اور ناک کے پیسیجز کے اندر جو سائنسز کی اوپنیز ہیں وہ کیسی ہیں کہ وہاں پہ کوئی آبسٹرکشن تو نہیں ہے اور اگر کوئی آبسٹرکشن ہے یا کوئی ڈسچارج ہے تو وہ کس طرح کا ہے اندر سے رتوبت پیدا ہو رہی ہے تو وہ رتوبت کس طرح کی ہے اسے ہمیں کسی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ رتوبت میں کوئی وائرل پیتھالوجی ہے اس کے پیچھے کوئی بیکٹیریل ہے یا فنگس ہے کی وجہ کیا ہے اس کی تو اس سے کسی حد تک آئیڈیا لے کے پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں پھر ہمیں وہ جتنے اس کے پیشنٹ کے ویئر آباؤٹس ہوتے ہیں اس کے ورک ریلیٹڈ یا پھر اس کی لائبلی ہوت جو ہے اسے ریلیٹڈ جو پریکاوشنز ہوتی ہیں وہ پیشنٹ کو ایکسپلین کی جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میڈیکلی اس کو کسی حد تک ریلیف کیا جا سکے تو وہ میڈیسن سے ریلیف کر سکتے ہیں اس کو اگر میڈیکلی ریلیف نہیں کیا جا سکتا تو پھر اگین the third option and the last option is the surgical option تو پھر اس کی طرف جاتے ہیں بچوں میں کان کی انفیکشن بنیادی طور پر بچوں اور بڑوں میں جو ہماری normal anatomy ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا نا کان اور گلہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اب بنیادی طور پر کیسے ملے ہوئے ہیں کہ کان اب کان کا جو پردے تک کا حصہ ہے یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہم نے مالیہ کے واہر آگیا پردے سے اندر کیا کچھ چل رہا ہے normal بندے کو نہیں پتا چلتا کیا ہے پردے سے اندر ایک closed box کی طرح یا بند کمرے کی طرح کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم middle here کہتے ہیں اب وہ بند کمرہ جو ہے بلکل چارہ طرف سے بند ہے صرف ایک نالی ہے جو باریک سی چوب ادھر سے نکلتی ہے اور ہمارے ناک کے پچھلے حصے میں جا کے کھل جاتی ہے وہ واحد راستہ ہے جہاں سے وہ جو closed box ہے وہ ventilate ہوتا ہے یا اس کا کام وہی ہے جو کمرے میں exhaust فین کا ہوتا ہے کہ اس نے pressure کو normalize کرنا ہے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہی جو نالی ہے وہ کچھ زیادہ اس طرح سیدھی پڑی ہوتی ہے بڑوں میں جو بندہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نالی اس angle پہ آ جاتی ہے بچوں میں تھوڑی سی وہ اس طرح سیدھی پڑی ہوتی ہے تقریبا تو اس میں ایک تو یہ angle کا difference ہوتا ہے کہ کوئی بھی ناک کا problem ہوا گلے کا problem ہوا تو وہ نالی میں easily وہ secretions بھی جا سکتی ہیں easily infection بھی جا سکتا ہے دوسرا problem یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچوں میں جو چودہ سال کی عمر تک کی age group ہے یہاں تک ٹانسلز کی ایک type ہے جو ایک گلے میں ٹانسلز سب جانتے ہیں ایک اور طرح کے ٹانسلز ہوتے ہیں جو ناک کے پچھلے اسے میں ہوتے ہیں وہ چودہ سال کی عمر کے بچوں میں ہوتے ہیں after 13-14 years اس age کے بعد وہ خود ہی resolute کر جاتے ہیں most likely as there are cases میں sometimes وہ رہ جاتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھنا ہوتا ہے کہ کیوں رہ گئے ہیں تو وہ چودہ سال کی عمر تک کے بچوں میں دو issues ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو یوستیشن ٹیوب جس کو ہم بولتے ہوں جو نالی کی بات کی میں نے ایک وہ کچھ زیادہ سیدھی پڑی ہوئی ہے angle اس کا acute نہیں ہے دوسرا اس کا اندر سے diameter بھی تھوڑا بڑا ہے تیسرا وہ ناک کے پیچھے غدود ہیں تو اس لئے وہ زیادہ prone ہوتے ہیں کان کی infections کے تو جب بھی بچے میں کوئی problem ہو concern کرنا چاہیے بجائے اس کے ویٹ کریں اور کان کا پردہ خدا نہ خواستہ اس میں سراخ نہ ہو جائے ایسا کسی بھی انسان کے لئے کسی بھی چیز کسی بھی بیماری کا frequent ہونا normal تو بالکل بھی نہیں ہے اگر sinuses کا issue بار بار ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جو اندر چھپا ہوا ہے جو بار بار اس کو effect کر رہا ہے sinuses کو تو again وہ جو پہلے nose کا یا sinuses کا بتایا کہ ہمیں thoroughly investigate کرنا ہے کہ بھئی کیوں شامت آئی ہے sinuses کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے پہلے history history جب بھی نام لیتا ہوں تو اسے مراد یہی ہے کہ مکمل طور پہ patient کے whereabouts کہ کرتے کیا ہیں رہتے کہاں ہیں job کیا کرتے ہیں آنا جانا کیسے ہے اور جو ان کا ملنا ملانا لوگوں سے کیسا ہے تو یہ سارا کچھ بہت count کرتا ہے کسی بھی patient کا جاننے کے لئے کہ اس کو جو مرض ہوا وہ کیسا ہے اس کے بارے میں بغیر کوئی investigation کے ہمارا mind بن جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسری چیز کہ nose کی اندر سے ہم کیمرہ ڈال کے نیز انڈوسکوپی سے اندر مہائنا کرتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی problem نکل آئے گی تو in short بار بار sinuses کی infection کا ایفیکٹ ہونا کہ sinuses میں pain رہ رہا ہے باری پن رہ رہا ہے کوئی issue چل رہا ہے ان کے ساتھ یہ normal بلکل نہیں ہے اور اس کے لیے زیادہ careful اس لیے بھی رہنا ہے کہ یہ جو ہمارے sinuses ہیں جو کوکلی اڈی ہیں ان کے ساتھ بلکل ساتھ ہمارے orbits پڑے ہوئے ہیں اور بلکل اوپر ہمارا brain پڑا ہوا ہے تو اس کا infection اگر زیادہ دیر تک چلے بلکل ان کو block کر دیا infection یا کسی وجہ سے یہ block ہے drain نہیں ہو رہے ہیں تو یہ خدا نہ خاصتہ آہستہ آہستہ سے bone کو بھی thin کرتے جاتے ہیں جو درمیان میں لگی ہوتی ہے ہمارے orbits کے اور brain کے اور brain کے اندر یا orbit کے اندر بھی جا سکتا ہے تو اس لیے complications بڑھ سکتی ہیں تو جب بھی کسی کو زیادہ problem ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے یا پھر زیادہ دیر تک رہا رہا ہے تو اس کو ضرور concern کرنا چاہیے انی انٹی surgeon کو جی obstructive sleep اپنیاں basically جیسے نام سے ظاہر ہے کہ سوتے ہوئے سانس کا رکھ جانا یہ ہمارے ہاں common کچھ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے dietary habits کی وجہ سے اور دوسرا ہمارا lifestyle کی وجہ سے کہ ہم junk meals کی زیادہ دی ہو گئے ہیں اور سست قاہل ہو گئے ہیں واک شاک کو ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ایدھر تو ہم نے نہیں جانا تو healthy lifestyle اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم موٹاپے کا شکار ہو جائیں یا پھر کسی بھی وجہ سے جو ہمارا airways ہیں جو ناک سے شروع ہوتا ہے نیچے lungs تک جاتے ہیں ہمارا airways تو airways میں کہیں بھی تنگ ہی ہو جائے کہ جب بندہ obese ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے تو ایک تو باہر کی طرف بڑھا ہوتا ہے دوسرا اندر cavities بھی اس کی shrink ہو رہی تنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ cavities nose سے شروع ہو کے پیچھے نیزو فیرنگز جو ہمارا موک جب کھولیں سب سے پچھلا جو حصہ ہے اس سے اوپر والا جو پارٹ ہے اس کو نیزو فیرنگز کہتے ہیں تو نیزو نوز کی نیزو فیرنگز کی یا نیچے اورو فیرنگز اس کو کہہ دیتے ہیں کسی بھی لیول کی اگر کوئی تنگی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ بار بار اٹھے گا رات کو کہ بھئی سانس بند ہو گیا بچارہ باہر کو باہر کو باگے گا تازہ ہوا لینے کے لیے یا پسینے سے شرابو روکے اٹھے گا بار بار کہ سانس نہیں آرہا تو اس کو ہم کہتے ہیں obstructive sleep apnea تو اگر اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایک تو کچھ تنگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر اس میں کچھ central جو دماغ کا کام بھی اس میں آتا ہے کہ وہ neurological کوئی issue ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو اندر tissues ہیں وہ proper tone نہیں رکھ سکتے وہ پیچھے fall back کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آستہ بند ہو جاتا ہے ہمارے سانس کا تو ہمیں properly investigate کرنا چاہیے اور اس کو as soon as اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے otherwise اس کے results جو ہوتے ہیں یہ backly آپ کے heart کو بھی آپ کی پوری body کے normal systems کو effect کرتا ہے hearing loss یا سماعت کا کم ہونا اس کے لیے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم سنتے کیسے ہیں سننے کے لیے ایک تو باہر سے آواز اندر جا رہی ہے ہمارے کان کے پردوں کو ٹکر آ رہی ہے اس کے بعض کان کے پردوں سے اندر چھوٹی چھوٹی ہڈی ہیں joints ہیں قدرت کا شاہکار ہیں وہ کہ باہر سے پردے سے آواز کو لے کے وہ مزید اندر تک لے کے جاتے ہیں ان اریئر تک ان اریئر میں آگے ایک فلویڈ مومنٹ ہوتی ہے وہ آگے جاتی ہے جو ہمارے نو اینڈنگز تک جاتا ہے نو اینڈنگز پہ پہنچ کے ادھر سے پھر وہ ہمارے برین تک جاتا ہے ادھر سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ بھئی کہا کیا ہے کسی نے تو اب یہ سارے لیولز جو ہیں اس میں کسی بھی لیول پہ کوئی اشیو بن گیا کہ باہر سے آواز کان کے بردے تک نہیں پہنچی یا ادھر پہنچ گئی اس سے آگے کنوے نہیں ہو رہی یا ادھر کنوے بھی ہو گئی اس سے آگے نروز جو ہیں یا پھر ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو سینسری آرگن کہتے ہیں یا کوکلیا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا دماغ تک نہیں پہنچا رہا تو اس میں سے کسی ایک لیول کا بھی پرابلم ہو گیا تو اس کا مطلب سماعت میں کمی ہونی ہے نہیں آرہی کہ شور سا ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو کہ آپ کو لگے کسی نے بات کی ہم نے اٹینشن کے باوجود اس کو کہا بھئی کیا بات کی آپ نے ٹھیک ہے یا پھر کوئی بحث ہو رہی ہے درمیان میں کچھ سینٹینسز جو ہوتے مسنگ ہیں یا ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ٹیچر کچھ بول رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے تو جب بھی ایسا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو نیڈ ٹو کنسرٹ سم این ٹی سرجن کہ بھئی کیا مسئلہ ہے میرے کان کیوں کام نہیں کر رہے پراپر لی وہاں پہ ہیرنگ لاس کا ایشو چل رہا ہوتا ہے کوئی انڈرلائنگ تو اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑے ہمیں دیکھنا چاہیے وجہ کیا بن رہی ہے کہ ہمیں پراپر آواز نہیں آرہی ہے یا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو ہیرنگ ایڈ یہ اتنا بڑا ہمارے ہماری سسائیٹی میں ڈائلیمہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے اگر کسی کی سماعت نہیں ہے تو وہ تو بچارہ سسائیٹی سے بلکل الگ تھلگ ہو گئے کونے میں پڑا رہے کم از کم اس کو ہیرنگ ایڈ نہیں پہننے چاہیے جو مرضی ہو جائے اب میں گلاسی لگا کے بیٹھا ہوں کیوں بھئی نظر خراب ہو گئی ہے میری سب سے نگلیکٹڈ پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ ناک کان گلے کے ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کی سماعت کمزور ہے وہ بچارے سیکلوجیکلی اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہی آلہ بھی نہیں لگا سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے بہرہ ہو گیا ہے یہ اس لیے وہ اپنے آپ کو ماسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو آج تائیسہ سے سوسائیٹی سے الگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان در لانگر ان کیا ہوتا ہے بچارے سیکلٹک پیشنٹس بن جاتے ہیں تو اس لیے میری اپیل ہے آپ لوگوں سے اگر کسی کو پرابلم ہے سماعت کی کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے اگر ٹریٹیبل ہے ٹریٹمنٹ کروائیے اگر ٹریٹیبل نہیں ہے کسی نے کہہ دیا بھئی واحد راستہ ہیرنگ ایڈ کا ہے تو بھئی ہیرنگ ایڈ میں بھی بہت ساری آپشنز ہیں باہر والا نہیں لگوانا چاہ رہے ایسے ہیرنگ ایڈ بھی ہیں جو کان کے بلکل اندر لگ جائیں گے باہر کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا تو اس لیے اس کو وجہ بنا کے کہ باہر ہیرنگ ایڈ اب لوگ بلوٹوٹھ لگانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں بلوٹوٹھ ڈیوائیس ہے it's okay کہ لوگ کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو لیکن ہیرنگ ایڈ لگاتے ہوئے still they feel shy ٹھیک ہے تو یہ shyness جو ہے اس کو اپنی life کو خراب نہ ہونے دیں کہ shyness کو ختم کریں اور جو بھی آپ کا ailment ہے اس کو as soon as ڈاکٹر سے consult کر کے اس کا علاج جانیے اور اس کو اس کا علاج کروائیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کو psychiatrically بھی واپس آنے میں ٹائم لگ جائے جی تو یہ کچھ گفتگو جو ناک کان گلے سے related مجھ سے جو سوالات کیے گئے اس سے اس کے جوابات آپ کو کچھ دہنمائی ملی ہوگی اس میں تو اگر آپ لوگ مجھ سے consult کرنا چاہیں تو اسی platform سے مرحم کا جو platform ہے ان کے ثروہ آپ مجھ سے consult کر سکتے ہیں تو جو queries ہیں وہ ان کے ثروہ آپ ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اسی platform پہ